السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ خیر خیریت سے ہوں تو آج کی جو بلوک ہے وہ میں آج تقریباً صبح کے گیارہ بج رہے ہیں اور آج میرا ارادہ تھا پیرانچی کی طرف روان گئی گا لیکن فیروس فیروس کے اببو نے مجھے آج ایک دن اور روکا اس لیے کہ ان کے یہاں پر آج کوئی خیرات کی پرگرام تھا جو پرگرام ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہاں ایک انہوں نے دیکھ کا پرگرام کیا ہے میٹھی دیکھے اور یہاں پر دفیر میں یہ خیرات کی جائے گی انشاءاللہ اس میں جو ہیں میں بھی شامل ہوں گا اور جو ہے مہمان وغیرہ جو ہوں گے کھلانے پلانے کے وہ بھی آئیں گے تو دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں کس طرح سے بن رہی ہے کیسے بنتی ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں سامنے یہ فیروز کے ابو بیٹھے ہیں چرپائی پر فیروز کے چاچا اور سامنے جو ہیں فیروز بیٹھا ہوا ہے اور سامنے یہ تیاری ہو رہی ہے دیکھ کی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آج جو پرگرام کیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا ہے کیونکہ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ خیرات ہے کیونکہ اللہ کے نام کی خیرات کیا رہی ہے یہاں پر تو انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں اس وقت میں اور فیروز کے دادا بیٹھے ہیں اور سامنے جو یہ مٹھے کی تیاری کی جا رہی ہے دیکھ تیار کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ تیار ہو چکی ہے مٹھے کی پہلے میں سمجھ رہا تھا چاہید یہ مٹھا کھیر یا گڑوالے چاوان لوں گے لیکن اس لیے میں نے بتایا نہیں پہلے اس کو تیار ہونے تھے جب یہ تیار ہو جائے گی تو اس کو چکھیں گے کھا کے دیکھیں گے فیلال تو میں نے ابھی تھوڑی چکھی ہے اس کا نام یہاں پر ہے دلیا اس کو یہاں بولتے ہیں دلیا یہ میٹھا دلیا ہے تو اب یہ کھیر کو پلیٹوں میں نکال کے رکھا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ تھنڈے ہو جائیں تاکہ کیونکہ اس کا ذائقہ تھنڈا جتنا ہوگا اتنی اچھا ذائقہ آئے گا کھانے میں تو یہ دیکھ رہے ہیں اب ان کو نکال نکال کے رکھا جا رہا ہے یہاں پر کافی ساری جمع کر لی جائیں گی جتنی بھی پلیٹے ہوں گی تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں اور پھر جو پرگرام ہے وہ بات میں شروع کیا جائے تو ابھی جو خیرات تھی وہ سب کو کھلا دی گئی ہے سب لوگ آئے تھے کافی میمان آئے تھے اور کھا کے وہ جا چکے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب کو کھلا دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر چرپائی پر باہر کھلایا جاتا ہے تقریباً یہاں پر پانچ چھے چرپائیاں تھی جو کھلایا گیا تھا اس کھا کے سب جا چکے ہیں دعوت سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ آئے ہیں بازار کیونکہ بازار سے کچھ گھر کا کچھ سامان خریدنا تھا کھانے پکانے کیا کچھ سامان تھا تو ساتھ میں فیروز نشا میں اور ہانی آئے ہیں یوٹلی سٹور پہ یہاں کا یہ بہت بڑا سٹور ہے جہاں پر اکثر نشا یہاں پر آتی ہیں اور یوٹلی کے سٹور سے کچھ سامان خریدتے ہیں تو دیکھیں یہاں بہت بڑا سٹور ہے اور اس وقت یہ ہانیاں بیٹھی ہوئی ہے جس میں سامان رکھتے ہیں اس کے بیچ ہم بیچ یہ سامانوں میں دب چکی ہے اسٹور سے سامان خریدنے کے بعد ہم لوگ باہر آگئے تھے سامان ہم نے گاڑی میں رکھ لیا ہے لیکن اس وقت جو ہے نشا اور فیروز گئے ہیں کسی دوسری دکان پر کچھ سامان لینے کے لیے تو میں نے بولا آپ لوگ جو ہیں جائے میں گاڑی میں بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتا ہوں میں بیٹھا ہوں اس وقت گاڑی میں اور یہ لوگ دیکھتے ہیں ابھی کتنی دیر میں آتے ہیں تو بازار سے خریداری کرنے کے بعد ہم گھر پر آ چکے تھے ان لوگوں نے تقریباً دس سے پندرہ میٹ لگائے اور واپسی آتے آتے ہیں ہمیں بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی تقریباً ہمیں پونہ گھنٹہ گھر پر آتے آتے ہو گیا تو وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واپسی میں آتے ہوئے میں نے فیروز نشا سے کہا بیٹا ایسا کہتے ہیں راستے میں سے کراچی جانی کی واپسی کی ٹکٹ لے لیتے ہیں تاکہ میں جل سے جل گھر جا سکوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر پہ سخت نیہا اور ادنان اکیلے ہیں نیہا تو خیر اپنی آنٹی کے گھر پہ چلے گئی تھی کیونکہ میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا تین چار دن کے لیے ادنان کیونکہ کام پہ چلایا آتا ہے کام پہ جانے کے بعد وہ رات کو آتا ہے تو نیہا اکیلی رہتی ہے اس لیے میں نے نیہا کو جو ہے اس کی آنٹی کے گھر پہ چھوڑ دیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹکٹ کروالیں تو انہوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی چلے ٹھیک ہے تو پھر میری جو ٹکٹ ہو چکی ہے اور ٹکٹ میں نے کروائی ہے فیصل ڈائیو کی اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم یہاں سے روان کی ہے میری ان بچوں نے نیشہ نے اور فیروز نے تو خیر مجھ سے بہت کہا کہ آپ پاپا کچھ دن اور رک جائیں یہاں پہ لیکن آپ تو جانتے ہیں میرے کو تھنڈ برداش ہوتی نہیں ہے یہاں پہ تو میں نے کہا بیٹا میں ایسا کرتا ہوں جلدی چلے آتا ہوں کیونکہ گھر پہ بچے بھی اکیلے ہیں اور جانا بھی ضروری ہے آج نہیں تو کل تو خیر جانا ہی ہے بہرحال شام کا ٹائم ہے ابھی ملتے ہیں بچوں سے ظاہر ہے کل پھر جانے کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر بچوں کا ساتھ پھر جو چلے جائیں گے میں چلے جاؤں گا یہاں سے تو تھوڑا اداسی ہو جاتی ہے کافی دن بچے میرے ساتھ پہلے کرانچی رہے اور کرانچی سے ابھی میں ان کے ساتھ ہوں گا پس تو اب تو میں یہاں سے چلے جاؤں گا ان بچوں کو چھوڑ کر ان کے نوازیوں کو تو ان سے مل کے انشاءاللہ پھر تو انشاءاللہ میری روانگی ہوگی واپس کرانچی کی طرف ویسے میرا بھی ارادت نہیں تھا کہ میں جلدی جاؤں یہاں سے لیکن بچوں کی وجہ سے میں جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں کا جو اتنا پیارا موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں تو ویسے اور بھی رکھتا یہاں پر تاکہ کچھ اور یہاں پہ انجوائے کیا جا سکتا کیونکہ یہاں شاید اور نہیں تو کچھ کچھ کم سے کم دو چار ویڈیو اور بن جاتی یہاں پہ رہتے ہوئے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیار آپ یہ منظر ہے شام کا ٹیم ہوتا جا رہا ہے آجتا ہی ہے اس وقت جو ہے تقریباً پانچ پونے پانچ کا ٹیم ہوں رہا ہے یہ تو بہرحال چلتے ہیں پھر ہم گھر کی طرف گھر میں بچوں سے ملتا ہوں تو میں جب گھر پہ گیا تو گھر پہ جو ہی میں نے سوچا کہ ویلوگ بناوں گا لیکن گھر میں کچھ مہمان آگئے تھے کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی تقریباً تو گھر میں دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں ویلوگ نہیں بنا سکا تو رات ہو گئی تھی رات کو میں نے کھاناوانا کھایا کھانا کھا کے جو ہے میں سو گیا تھا تو اب دوسرے دن کی صبح ہو چکی ہے یعنی آج جمعہ کا دن ہے اور صبح میں نے ناشتہ واشا کیا ناشتہ کرنے کے بعد میں ابھی باہر آیا ہوں باہر آکے میں نے سوچا کہ کل کی جو ویلوگ میری رہ گئی تھی اسے میں پورا پورا کر سکوں تو میں باہر آکے میں نے ویلوگ کو سٹارٹ کیا ہے اور میرے ساتھ اس وقت جو ہیں ہمیں فردوس ساتھ میں ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم شکر ٹھک 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 آپ سنائے آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر بلکل ٹھک ٹھک زبردست آپ بتائیں کیسے یہاں پہ دن گزر رہے ہیں اچانک گرمی سے اٹھ کے سردی میں آگئے ہیں بلکل ٹھک ٹھک دن گزر رہے ہیں میرا تو ارادت ہے کہ میں کچھ دن اور یہاں رہوں بلکل رہنا بھی چاہیے تھا لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ ادنان بھی اکیلا ہے نیہا بھی اکیلی ہے بچوں کے بھی فکر لگی رہتی ہے اب اگر بڑا ان کے ساتھ ہو پھر ٹینشن نہیں ہوتی یہاں پہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا نئے چینل بنائے تو یہاں پہ خوبصورتی بیوٹی سارا دکھاتے لیکن خیر پیچھے بچے اکیلے ہیں مجبوری ہے بلکہ اور بھی مجھے یہ تھا کہ کچھ اور ویڈیو بلا سکتا کچھ اور ویڈیو بن جاتی انجوئے ہیں انکل جی بھی کر لیتے آپ لوگ بھی کر لیتے لیکن یہ ہے کہ بھائی مجبوری ہے جانا لازمی ہے تو انشاءاللہ کل کی ہو گیا کل کی ہو گیا کل کی ہو گیا ٹکٹ اور انشاءاللہ جو کل کے کیا یعنی کہ آپ تو خیر صبح ہو چکی آج جمعے کے ٹکٹ ہو چکی آج کی ٹکٹ مطلب آج پانچ بجے کی ٹکٹ پانچ بجے کی ٹکٹ اور جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ میرے روان کی ہوئے گی یہاں سے اور بچوں سے ملیں گے اور یہ جو ویڈیو میں یہی تلق تھی انشاءاللہ ایک نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے بھی لیتا ہوں میں اجازت اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے گزائرش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تو پھر ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ